ایجنڈے کی کوپیاں پھٹیں ست کیسر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر قانون کی خلاف ورزی کی شہباز شریف کہتے ہیں پیر کو اسپیکر نے غیر آئینی عمل کیا تو ہر حربہ استعمال کریں گے بلاول بھٹو بولے مقابلہ ہوگا بھاگنے والے وزیراعظم اکثریت کھو چکے اسپیکر عمران خان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں توقع ہے اتحادی جماعتیں سیاسی فیصلہ کریں گی چوہدری پرویزلاہی سمجھدار آدمی ہے پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو سینے سے لگایا حکومت میں نمائندگی دی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قومی اور بین الاقوامی امور پر سویل ملٹری قیادت میں مشابرت ہوتی رہتی ہے مزید بولے جنیبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا بیل وزیراعظم کو پیش کر دیا یہ ساڑھے چار کروڑ لوگوں کے لیے خوش آئند ہے قومی اسمبلی اجلاس ناراض رکن احمد حسین ڈہر کی واپسی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کہا وزیراعظم سے ملاقات ہو گئی ہے کچھ شرائط ہیں جو پوری کر رہے ہیں قافلی اسمبلی اجلاس سے غائب رہی ایم کیو ایم اور جی ڈی اے شریک ہوئی باپ کے پارلیمانی لیڈر خالد مقسی بھی ایوان میں موجود تھے گاڑی پر جھنڈے لگا کر آئے ہیں آج تک حکومت کا حصہ ہیں ایم کیو ایم جمہوریت پسند جماعت ہے باہمی مشابرت سے فیصلے کرتی ہے امام چیزیں واضح ہو جائیں گی آرٹیکل 63 اے کی تشریح صدارتی ریفرنس پر سمات آج پھر ہوگی گزشتہ روز چیف جسٹس عمر اطابندیال نے ریمارس دیئے رکنے پارلیمنٹ کو ووٹ سے نہیں رکا جا سکتا ووٹ ڈال کر کرشمہ نہ کیا جانا تو توہین آمیز ہے ووٹ کی گنتی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اصل معاملہ تو نا اہلی کی مدت کا ہے ایسے معاملات ریفرنس کے بجائے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے وزیراعظم عمران خان کی عوامی رابطہ مہم پی ٹی آئے آج مان سہرہ میں سیاسی پاور شکرے گی تیاریاں مکمل پنڈال سج گیا وزیراعظم عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو جلسہ نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئے کا جلسہ کراچی سے قافلہ روانہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال تو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں پغلب آفیس ہولڈر سوشل میڈیا سے پریشان کیوں ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ اتھر منولا کا پیکا آرڈیننس کیس میں اس تفسار کہا یہ کون تیہ کرے گا تنقید مضبط ہے یا منفی آرڈیننس لانے میں جلدی کیا تھی ملک کو پیچھے نہیں لے کر جانا کیوں نہ آرڈیننس کو کل ادم قرار دیا جائے ججز خوف زدہ نہیں اسلام آباد ویڈیو سکینڈل کیس مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت پانچ ملزمان کو عمر قید ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے فیصلہ سنا دیا شریک ملزمان عمر بلال اور ریحان بری عدالت نے ملزم عثمان مرزا محب بنگش ادریس کا یوم برٹ حافظ عطا و رحمان اور فرحان شاہین کو عمر قید سنائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے